موسیقی اسلام علیکم عزیز طالبات پچھلی ویڈیوز میں ہم نے حروف مدہ اور حروف علت کے بارے میں سیکھا حروف مدہ یعنی مد والا حرف مد جو کہ صرف اور صرف حرف علیف پر استعمال ہوتا ہے جب کبھی ہمیں کسی لفظ کو تھوڑا لمبا کھیچ کر پڑنا ہوتا ہے اس وقت علیف پر مد لگا دیا جاتا ہے جو کہ دو علیف کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے حروف علت کے بارے میں سیکھا حروف علت یعنی علیف، واو، چھوٹی ای اور بڑی اے یہ ایک بنیادی جوڑ ہوتے ہیں جو الفاظ سازی کا کام کرتے ہیں یعنی ورڈ بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہم نے ان کی آوازیں کس طرح سے نکلتی ہیں اور ان کے دو حرفی الفاظ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اس چیز کو بھی سیکھ لیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم حروف مدہ اور حروف علت کا اعادہ کرنے جا رہے ہیں جس کے لئے ہم نے اس طرح سے ایک ورکشیٹ تیار کر لیے یہاں پر فور کوشنز دیئے گئے ہیں جسے آپ کو اپنے نوٹ بک پر حل کرنا ہے تو جب بھی آپ یہ ورکشیٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں اس دن کی ڈیٹ اور ڈے ڈالیے اور پھر اس ورکشیٹ کو کمپلیٹ کرئے پہلا کوشن ہے یہاں پر آپ کو ایک سرکل میں علیف مدہ لکھ دیا گیا ہے اور اس طرح سے پانچ باکس بنا دی گئے ہیں آپ کو علیف مدہ سے شروع ہونے والے فائل لیٹرز لکھنا ہے جیسے کہ آگ، آج، آم، آری، آزاد اس طرح سے آپ کوئی بھی فائل لیٹرز علیف مدہ سے شروع ہونے والے اس باکس میں لکھئے دوسرا کوشن ہے درجہ زیل میں سے حروف علت کی نشاندہی کرئے اس باکس میں آپ کو مختلف حروف تہجی کے حرف دے دئیے گئے ہیں ان میں سے آپ کو حروف علت کو پہچاننا ہے آپ جانتے ہیں کہ حروف علت کون کون سے ہیں آپ کو ان میں سے حروف علت کو پہچان کر اسے سرکل کرنا ہے تیسرا کوشن ہے دو حرفی الفاظ لکھئے یہاں پر الگ الگ توڑ توڑ کر دو حرف دیے گئے ہیں آپ کو ان کو ملا کر دو حرفی لفظ کی شکل دینا ہے جیسے کہ یہاں پر پہلا ہے جیم، جمع، واو تو ابھی آپ کو انہیں ملا کر ایک لفظ کی شکل دینا ہے جیسے کہ جیم، واو، جو اس طرح سے یہ ہو گیا دو حرفی لفظ اس طرح دو حرفی لفظ کی شکل دینا ہے ایسے ہی باقی کے سارے کوشنز حل کریں لاسٹ کوشن ہے الفاظ توڑ کر لکھئے اب اس کوشن میں آپ کو دو حرفی لفظ بنا کر دے دیا گیا ہے آپ کو انہیں توڑ کر لکھنا ہے جیسے کہ پہلا کوشن ہے سا سین علیف سا سین میں دو لفظ کون کون سے ہیں سین اور علیف آپ کو انہیں توڑ کر لکھنا ہے جیسے کہ سین جما علیف اس طرح سے آپ کو اسے توڑ کر لکھنا ہے اسی طرح سے باقی کے کوشن حل کریں تو اس طرح سے ہمارا اب ایک بار پھر سے حروف مدہ اور حروف علت کا ریوائز ہو جائے گا امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اسے اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے اپنے نوڈ بک پر حل کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس دنی ٹاپک پر ایک ہوم ٹیسٹ لیا جائے گا شکریہ